ہلو اسلام علیکم میرے نام ہماواستی اور میرے برینڈ کا نام کیٹو کلین بائی ہماواستی کیٹو لیڈی آپ کے حدمت میں حاضر ہیں اچھا جی آج ہم بنا رہے ہیں بیف پائے یعنی کے بونڈ بوت جس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں آپ کی سکن کے لیے یہ آپ کو بہت زیادہ کالوجن دیتا ہے جسے آپ ینگ لگتے ہیں آپ کی سکن گلو کرتی ہے شائن کرتی ہے اور آپ اس جہنے کا استعمال روز کرتے ہیں بونڈ آپ کے سٹرونگ ہوتی ہے اور ہیلتی آپ رہتے ہیں اچھا میں نے دو پائے لیے اور اس میں نمک اور سرکہ ڈال کے پانچ منٹ کے لیے اوبال لیا تاکہ اس کا ویسٹیج نکل آئے اچھا یہ ہم شان کے جو پایا مسالہ ہے اس کے ساتھ بنائیں گے اچھا یہ اس طرح سے بنے گا کہ ہم نے جو اوبالے ہوئے پائے تھے ابلے ہوئے پائے اس میں ہم نے دو پیاس ایٹ کی ساتھ میں ہم نے کچھ گرم مسالے ثابت بہت ہلکے پھلکے سے گرم مسالے اس میں دالچینی ہیں چھوٹی الائچی بڑی الائچی ترہ زرہ سی کالی مرچیں اور لونگ کے ساتھ اس کو اوبالنے کے لیے ہم نے کم سے کم سات گھنٹے پوری رات دھیمی آج پہ رکھ دیا تاکہ جتنا اس کا سٹاک نگل سکتا ہے اتنا اس کا سٹاک نگل جائے اچھا آپ اس کو اس طرح سے بھی پی سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو مسالہ جو شان کر مسالہ پیکٹ مسالہ ہم نے وہ یوز کیا تاکہ ہم اس کو روٹی کے ساتھ لے سکیں اور روٹی بھی آپ یعنی کہ فلیک سیٹ کے ریپ سے لے سکتے ہیں کوکنٹ روٹی اور لال آٹے کی روٹی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ کیا کہ یہ ریڈی ہو گیا تو پھر ہم نے اس میں بیف کی کچھ ہم نے بوٹیاں وغیرہ ایٹ کرنی تھی تو بیف کی میں نے بونگ لے کے اس میں میں نے شان مسالہ دہی پیاز لے کے اور اس کو ذرا سا پریشر دے دیا اس کے بعد میں نے پھر یہ سارا مسالہ اس میں ایٹ کر دیا یخنی میں تاکہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پکایا اور ہلکی آنچ میں کہ یہ یک جان ہو جائے اور اچھا سا تیار ہو جائے ہمارے شوروا پایا تاکہ اس کو ایزی لی بچے جو ہیں روٹی کے ساتھ کھا لیں تو یہ بھرپور سی ریسیپی ہماری تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے سات سے آٹھ لوگ کھا سکتے ہیں دو پائے ہیں یہ اچھا تو کائنٹ لی آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دی جائے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ہلڈی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے آس پاس کے رہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا موکی جی اللہ حافظ ٹیک گئر موسیقی